موسیقی صبح کے نو بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے خبریں سنیے قومی سلامتی کمیٹی نے امریکی قیادت کے حالیہ بیانات پر ماجوسی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستانی عبام کو اپنے پاکستانی ہونے پر فقر ہے اور وہ اپنے ملک کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے جاپان کے وزیر خاجہ پاکستانی قیادت سے علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کے لیے آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں امریکہ کے صدر نے دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطین نے مقبوضہ بیت المقدس کے معاملے پر بات چیت نہ کی تو فلسطینیوں کی آئندہ امداد روک لی جائے گی قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کے خلاف امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کے حالیہ بیانات پر شدید ماجوسی کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کے علاقائی امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے عظم کا اعادہ کیا ہے اس عظم کا اظہار اسلام آباد میں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی زیر استدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا کمیٹی کے اجلاس میں اس پر اتفاق ارائے ہوا کہ تمام تر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کے باوجود پاکستان جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گا اور افغانستان میں قیام امن کے لیے افغانوں کی سربراہی میں مسالحتی عمل میں اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ افغانستان میں اجتماعی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو نہیں ٹھہرائے جا سکتا اور اتحادی ملکوں پر الزام تراشی کے ذریعے افغانستان اور خطے میں پائدار امن کے مشترے کا اہداف حاصل نہیں کیا جا سکتے کمیٹی نے اس بات کا یادہ کیا کہ پاکستانی قوم کو اپنے پاکستانی ہونے پر فقر ہے اور وہ اپنے ملک کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے انہوں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے کام کرنے اور دہشتگردی کے خاتمی کے لیے غیر معمولی عظم کا مظاہرہ کیا چین نے پاکستان کے کردار کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں اور کردار کا اعتراف کرنا چاہیے چین کی وزارت خارجہ کے تجمعان گینگ شو آنگ نے یہ بات بیجنگ میں ایک بریفنگ کے دوران پاکستان پر ڈانلڈ ٹرمپ کی نکتہ چینی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی گینگ شو آنگ نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جرتمندانہ کوششیں اور عظیم قربانیاں دی ہیں وزیر خارجہ فاجہ محمد عاصف نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی جغرافیہی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور وہ اپنی سرزمین کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے ایک نججی نیوز چینل سے باتیں کرتے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سرحت پر بار لگانے کا کام شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ سرحت کی آر پارام درفت کو بازابتہ بنانے کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ساٹھ سے ستر ہزار افراد روزانہ پاک افغان سرحت پار کرتے ہیں اور اس نقل حرکت کی نگرانی کے لیے سرحتی نظم و نصف ضروری ہے اطلاعات و نشیات کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی جانب سے دی گئی بے مثال اور انگنت قربانیوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ایک نیچی نیوز چینل سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کا تقاضہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا جائے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اجلاس کی صدارت کریں گے جاپان کے وزیر خارجہ تارکونوں پاکستان کے دورزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اس دوران وہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سے بھی ملاقات کریں گے شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت آج اسلام آباد میں پھر ہو رہی ہے جج محمد بشیر ریفرنسز کی سماعت کریں گے سقاسے کے مزید گواج اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے سندھ رینجرز اور انصداد دہشتگردی کے محکمینے کراچی میں ایک مشترکہ کاروائی کے دوران کل ادم مذہبی تنظیم سے تعلق رکھنے والے تین دہشتگرد ہلاک کر دئیے امریکی صدق ڈانلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر فلسطینی حکومت نے مقبوضہ بیت المقدس کے معاملے پر اسرائیل سے مذاکرات نہ کیے تو فلسطینیوں کی آئندہ مالی امداد روک دی جائے گی انگلینڈ میں پورے انگلینڈ اور ویلز کے علاوہ سکوٹلینڈ اور شمالی آئرلنڈ کے باز حصوں میں انتہائی تیز ہوایں چلنے کی باننگ جاری ہے محلیات کے ادارے نے بھی انگلینڈ میں سے علاوہ کی پویش کوئی کی ہے اور طوفانی بارشوں کے ساتھ ایلی نور طوفان سے خبردار کیا ہے آج نیلسن میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پریکٹس میچ میں نیوزیلینڈ تین سو بیالیس انس کے حدف کے حصول کے لیے کھیل رہا ہے خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیم کے لیماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحصہ کر سکتے ہیں